کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ منزل پڑھنا چاہیے جبکہ اس میں تمام صرف سورے اور آیتیں ہیں تو یاد رکھیں منزل کتاب کا نام میں جانتا ہوں کیا اس کو پڑھنا درست ہے تو میں نے اس پر ایک تفصیلی جواب دیا تھا کچھ چیزیں تجزیہ ہوتا ہے تجزیہ تجزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے تعلق سے قرآن حدیث کا کوئی مطن ثابت نہیں ہوتا ہے کیا ایسا ایسا کرنا چاہیے لیکن علماء اس چیز کو پڑھ کر تجزیہ کرتے اور اس سے فائدہ نظر آتا ہے تو اس فائدے کو اگر آپ اپنے حد تک لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر جن اور شیطین کو نکالنے کے لیے کچھ علماء نے کچھ آیتوں کی ترتیب دیئے کہ پہلے یہ پہلے یہ پہلے اور الحمدللہ وہ پڑھنے سے شیطان نکل جارہا جسم سے تو یہ ان کا تجزیہ ہے تو اس کو ہم سنت نہیں مانتے لیکن اس تجزیہ کو اگر وہ قرآن حدیث کو ماننے والا علم ہے تو لینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوں گا تو منزل کے تعلق سے بھی اگر کوئی ایسا تجزیہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے شفایا فائدہ ہوا تھا تو ایسا لیا جا سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا اور کہا وَنُنَزْزِنُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَةُ الْمُمِنِ وَنُنَزْزِنُ مِنَ الْقُرْآنِ علماء لکھتے ہیں وَنُنَزْزِنُ مِنَ الْقُرْآنِ قُرْآن میں سے ویسے پورا کا پورا قرآن شفا ہے نفاق کے لیے حسد کے لیے بغض کے لیے مختلف قسم کی ذہنی تکبر بیماریوں کے لیے شفا ہے لیکن اس میں سے کچھ چیزیں تو خواہ جسمانی شفا بھی سیدھی ہے اسی لیے کہ مِنَ الْقُرْآنِ قُرْآن میں سے تو ہم مِنَ الْقُرْآن میں سے علماء لکھتے ہیں کہ تجزیہ نکالنا پڑھیں گا ایکسپیرمنٹ کرنا پڑھیں گا تو اگر ایسا کوئی تجزیہ کوئی کرتا عالم جو قرآن حدیث کا ماننے والا ہوں اور وہ کہتا ہے ان آیتوں کو پڑھنے سے ایسے ایسے فائدے ہوئے ہیں تو اس کی بات لینے میں انشاءاللہ کوئی ہٹ نہیں ہوں گا لیکن اس کو سنت نہیں مانا جائیں گا ٹھیک ہے تو لہٰذا اگر منزل پر بھی ایسا کوئی تجزیہ ایکسپیرمنٹ پورا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر لیا جائے نہیں ہے تو نہ لیا جائے لیکن میں اس تعلق سے علم نہیں رکھتا ہوں کہ منزل پر ایسا کوئی ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ آپ کا کام ہے کہ آپ پہلے معلوم کریں پھر پڑھے تو زیادہ انشاءاللہ جس بہتر